اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے جاری ہوں عبرالحق کے بارے میں عبرالحق جنہوں نے پنجابی اور اردو سانگز میں اپنا ایک نام بنایا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ all over the world ان کے اس ٹیلنٹ کی وجہ سے انہیں اتنا پہچانا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ان کی فیاملی کے مارے میں جانیں گے ان کے بارے میں مکمل بائیوگرافی جانیں گے تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل مسالہ نیوز پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بل آئیکن پر بھی ضرور پرس کر دیں عبرالحق پاکستان کے شہر نارووال سے تعلق رکھتے ہیں 21 جولائے 1968 کو نارووال میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر 56 ایرز ہو چکی ہے یہ ایزا سنگر سانگ رائچر ایزا سنگر ایزا پولیٹیشن نظر آئے ہیں انہوں نے اپنا ڈیبیو 1995 میں دیا تھا بلو دیکھ کر ان کا پہلا سانگ رہا جس کا ایلبم تقریباً 40 ملین تب اس گانے نے ارنڈ کیا تھا ان کے اس ایلبم نے اور ہاؤس فل رہا ہمیشہ سے ان کے گانوں کو سننے کے لیے اس کے علاوہ تیرے رنگ رنگ ان کا بہت پسند کیا جانے والا کلام تھا اس کے ساتھ ساتھ پردیسی گانا پنجابی ٹچ بیشتر پسند کیا گیا ان کی آواز میں یہ کچھ بھی گادیں ہمیشہ ہی سوپر ہٹ رہا ہے بات کر لیتے ہیں یہاں ان کی فیملی کے بارے میں تو ویورز ان کی فیملی میں یوں تو کوئی بھی شوبز انڈاسٹریز سے واپستہ نہیں رہا لیکن ویورز چونکہ یہ خود جو ہے وہ فیصلہ باد میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد سیول سربنٹ رہے جبکہ یہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے یہ بہن بھائی جو ہیں آٹھ بہن بھائی رہے یہ ایک پنجابی جٹ فیملی سے تعلق رکھتے تھے جٹ کارلو فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے بڑے بھائی جو ہیں اسرار الحق وہ ایکٹیو پولیٹیشن رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں ویسیز میں انٹراسٹ ہوا اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ کافی ٹائم گزارا لیکن ریسنٹلی یہ پی ٹی آئی سے جدا ہو چکے ہیں انہوں نے یہ اوفیشلی خود بیان دیا تھا ان کی ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو انہوں نے جونئر موڈل سکول گجرات سے اپنی سکولنگ کی اور لیٹر آن راول پنڈی سے انہوں نے پاسٹرز کی ڈگری حاصل کی سوشل سائنس میں قائد آزم یونیووسٹی اسلام آباد سے اور ویورز انہوں نے وہاں سے ہی اپنا میوزک کیریئر کا آغاز لیا تھا ایون کے یہ لاہور میں آزم میوزک ٹیچر بھی کام کرتے رہے اور انہیں کافی بذیرائی بھی حاصل ہوئی کچھ ان کی کانٹراورسیز کی بات کرتے چلیں تو ان کے چونکہ جب کوئی بھی اداکار یا کوئی سنگر بہت کام کرتا ہے تو ان کے لیے کانٹراورسیز بھی بہت بنتی ہیں اور 1997 میں انہوں نے نواز شریف پی اے ملن کے لیے سونگ جو ہے وہ گایا تھا جو کہ عبرار الحق کی ٹون پہ ہی اسے چینج کیا گیا تھا لیکن بعد اعضاء ٹی وی اور ریڈیو پر بین کر دیا گیا اسی طرح ان کا سونگ نچ پجابن جو ہے وہ بھی بہت پسند جہاں کیا گیا دوسری طرف ان کو کافی تنقید ایون کے ایک سونگ نارہ سادہ عشقے کے لیے انہیں سپریم کوٹ کو ایکسپینیشن بھی دینی پڑی تھی تو ویورز ان کو کافی مسائل کا شکار رہا بات کر لیتے ہیں اگر ہم ان کی اب فیملی کے بارے میں تو ویورز ان کی فیملی میں ان کی اہلیہ کے بات کریں تو ان کی شادی دو ہزار پانچ میں حریم عبرار کے ساتھ ہوئی ان کا ایک بیٹا محمد تاہا بھی ہے ان سے اور ان کی یہ سنگر لکس ٹائل اوارڈ اپنے نام کر چکی ہیں میل اور لکس ٹائل بیسٹ ایلبم اوارڈ بھی انہوں نے اپنے نام کیے ہیں اور انہیں بہت سے اوارڈ سے نواز آ گیا ہے بات کریں ان کی فیزیکل اپیرنس کے بارے میں تو ان کی ہائٹ چھے پٹ دو انچ ان کا ہیئر اور آئی کالر بلیک جبکہ ان کی کمپلیکشن فیر ہے ان کا فیوریٹ کلر بلیک ان کی فیوریٹ اسٹی میشن پاکستان ان کی ہابی ٹریبل کرنا سنگ کرنا ہے تو ویورز ایبرار الحق آپ کو کیسے لگتے ہیں اور ان کا کونسا سانگ آپ کا فیوریٹ ہے ان کی فیاملی آپ کو کیسے لگی کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار موسیقی